آج ہم سٹڈی کریں گے ملٹنگ پائنٹ آف نفتھلین ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں اس ایکسپریمنٹ کے لئے ہم سب سے پہلے اپریٹس دیکھیں گے ہمیں کیا اپریٹس چاہیے ہوگا ہمیں بنسن برنر چاہیے ہوگا بیکر چاہیے ہوگا گلاس راڈ ٹرائپوڈ سٹینڈ گلاس سٹیرر اسی طرح سے تھرمامیٹر کیپلری ٹیوب اور تھریڈ ہمیں چاہیے ہوگی یہ سارے اپریٹس ہمیں اس ایکسپریمنٹ کو کرنے کے لئے چاہیے ملٹنگ پائنٹ کیا ہوتا ہے آپ اس کے مطلق پڑ چکے ہیں کہ وہ ٹمپریچر کے جس پہ کوئی بھی سالٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے لیکوڈ میں یعنی لیکوڈ سٹیٹ میں چلا جائے تو اس ٹمپریچر کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ملٹنگ پائنٹ ہے تو یہاں پہ ہم اس ایکسپریمنٹ کو سٹارٹ کرنے کے لئے ہمیں کچھ کیمیکلز بھی ریکوائیڈ ہیں میں یہاں پہ کیمیکلز لکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں کیمیکلز کی ہیڈنگ دے دیتا ہوں اس کیس میں ہم چونکہ نیفتھلین کا ملٹنگ پائنٹ فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں نیفتھلین ہمیں نیفتھلین چاہیے ہوگا اس کے علاوہ وارٹر یا پیرافین لیکوڈ ہمیں چاہیے ہوگا اس کے علاوہ ہم گلائسرین بھی اس کیس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے پروسیجر کیا ہوگا پروسیجر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس ایکسپریمنٹ کو کر سکتے ہیں بنسن برنر کی اگر میں یہاں پہ بات کروں تو اس کی جگہ ہم ہارٹ پلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ایکسپریمنٹل پروسیجر ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو میٹیریل کیا ہمیں ریکوائیڈ ہوگا سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ پیرافین لیکوڈ ہم لے لیتے ہیں یا ہم یہاں پہ وارٹر بھی لے سکتے ہیں گلائسرین بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے بعد جو ہم لیں گے وہ نیفتھلین لیں گے اس طرح سے پاورڈڈ فارم میں یہ نیفتھلین ہمارے پاس آ جائے گی اسی طرح سے ہمارے پاس یہ جو ہے تھن وال کیپلیری ٹیوبز آ جائیں گے اور یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں تھن وال کیپلیری ٹیوب اور اس کے علاوہ ہمیں اور میٹیریل کیا چاہیے ہوگا تھیٹ چاہیے ہوگی پیٹڈ ڈش چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ تھرمومیٹر چاہیے ہوگا اور اس طرح سے سٹینڈ جو ہے وہ چاہیے ہوگا سٹیرر چاہیے ہوگا اور سپیچولا اور یہ ہارٹ پلیٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے اب اس کا ہم پروسیجر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو تھن وال کیپلیری ٹیوب ہے اس کو ہم اس کا ایک انڈ جو ہے ہم کلوز کر لیں گے اس کو ہم ہیٹ کریں گے تاکہ اس کا جو ایک انڈ جو ہے وہ کلوز ہو جائے اس کو ہیٹ کرنے کے بعد ہم سپیچولا لیں گے اور اس سے ہم نیفتھلین جو ہے جو پاورڈڈ نیفتھلین ہے یا سپیٹر ڈش میں ہم ڈال دیتے ہیں اور ایک انڈ جو اس کا اوپن انڈ ہے کس کا جی تھن وال کیپلیری ٹیوب کا اس سے ہم اس میں ڈال دیں گے نیفتھلین ٹھیک ہے نیفتھلین ہم جب اس میں ڈال لیں گے اس طرح سے ہم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے لاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کمپلیٹلی نیفتھلین یہاں انڈ تک چلی جائے ٹھیک ہے اب نیفتھلین سے فل ہو گئی ہے یہ تھن کیپلیری ٹیوب اس کے بعد ہم اس کو تھرمیٹر کے ساتھ باند دیتے ہیں پیرافین ہم لے لیتے ہیں اس کو ہم ہارٹ پلیٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سٹیرر سے ہم اس کو ہیٹ کریں گے تاکہ جو ہے اس میں یونی فارم ہیٹنگ ہو سکے اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں انکر دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اس کو ہیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہارٹ پلیٹ ہے ٹھیک ساتھ تیمپریچر بھی نوٹ کرتے جا رہے ہیں جس تیمپریچر پہ یہ میلٹ ہوگی تو ہم وہ نوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یعنی جیسے ہی میلٹ ہونا سٹارٹ ہوگی نیفتھلین میلٹ ہونا سٹارٹ ہوگی ہم وہ تیمپریچر نوٹ کر لیں گے اور جب کمپلیٹ نیفتھلین جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی تو اس تیمپریچر پہ اور جہاں پہ کمپلیٹ نیفتھلین میلٹ ہو گیا ایٹی ٹو ٹھیک ہے یہ دو تیمپریچر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کا میل لیں گے تو ہمارے پاس ایٹی ڈگری سنٹی گریٹ جو ہے وہ انصر آ جائے گا تو اس طرح سے ہم نے کمپلیٹ پروسیجر سٹڈی کیا کہ ہم کس طرح سے میلٹنگ پائنڈ نیفتھلین کا فائنڈ کر سکتے ہیں کالج یا سکول لیب میں ہمیں بنسن برنر ملے گا ہیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور سم کیسز میں ہمیں ہارڈ پلیٹ بھی مل سکتی ہے اس کے لئے کیا پروسیجر ہے ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ پروسیجر دیکھ لیں گے اس طرح سے ٹرائپود سٹینڈ ہوگا وائر گاز اور ہم میچ سٹک سے ہم یہ جو ہمارے پاس سپیرٹ لیمپ ہے یا بنسن برنر ہوگا اس کو ہم جو ہے وہ اس طرح سے آگ لگائیں گے ٹھیک ہے اس کو اور اس کے بعد ہم اس طرح سے جو ہے وہ تھن وال کیپلری ٹیوب جو ہے اس کا ایک اینڈ جو ہے وہ کلوز کریں گے ہیٹ کر کے اور اس کے بعد ہم اس کو فل کر لیں گے یہاں سے نفتھلین کے ساتھ اور بالکل وہی پروسیجر کہ ہم اس کو تھرمومیٹر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ باند دیں گے اور یہاں پہ وارٹر بیکر میں ہم وارٹر لیں گے یہ دیکھیں آپ کس طرح سے ہم نے اس کو باندنا ہے اس کو کس طرح تائٹ کرنا ہے اور یہ کارڈ بورٹ لے کے ہم اس طرح سے یہاں پہ بنا سکتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ہنگ کر لیں گے بیکر میں اور اسی طرح سے ہم اس کو ہیٹ کرتے جائیں گے اور جو ہے وہ ہم فائنلی ہم اس کا ملٹنگ پائنٹ فائنٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس نے ملٹ ہونا سٹارٹ کر دیا ہے ٹمپریچر کے ساتھ ساتھ اور کمپلیٹلی جو ہے وہ جب ملٹ ہو جائے گا تو وہ ٹمپریچر ہم نوٹ کر کے فائنل ملٹنگ پائنٹ جو ہے اس کی جو مین ویلیو ہے وہ کلکولیٹ کر لیں گے ابزرویشن اور کلکولیشن کی ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ٹی ون جس پہ نفتلین نے ملٹ ہونا سٹارٹ کیا وہ ہم نے دیکھا تھا سیونٹی ایٹ ڈگری سنٹی گریٹ ہے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے سیونٹی ایٹ ڈگری سنٹی گریٹ اور سیکنڈ یعنی جس پہ ملٹنگ کمپلیٹ ہو گئی تو اس کے بعد جو فائنل جو ہمارے پاس اس کے بعد ٹیمپریچر آیا وہ ایٹی ٹو ڈگری سنٹی گریٹ آیا ٹھیک ہے جس پہ کمپلیٹ جو ہے وہ سبسٹنس جو ہے وہ ملٹ ہو چکا تھا تو یہ ہمارے پاس ٹی ٹو آ گیا اب اس کا اس کی ہم مین ویلیو لیں گے وہ کس طرح سے لیں گے یعنی میں یہاں لکھوں گا کہ سیونٹی ایٹ پلس ایٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو تو اس کی جب ہم کلکولیشن کریں گے تو ایٹی ڈگری سنٹی گریٹ ہمارے پاس مین ویلیو آ جائے گی تو یہاں پہ میں لیکھ لوں گا ایٹی ڈگری سنٹی گریٹ یہ ہمارے پاس جو ہے کیا جی یہ مین ٹیمپریچر میں یہاں لکھ بھی سکتا ہوں مین ٹیمپریچر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے تو تو اسی طرح سے ہم تین دفعہ ایکسپریمنٹ کریں گے تو تین ریڈنگ لیں گے پرس ٹائم ہم نے یہ ریڈنگ لے لی ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹائم اس کو ریپیٹ کریں گے اور تھرڈ ٹائم تو ہمارے پاس مین ویلیو جو آ جائے گی اس کو اس کا پھر ہم دوبارہ سے مین لیں گے ٹھیک ہے اور پھر جو ہمارے پاس ویلیو آئے گی اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے فرض کیا یہاں پہ اگر ایٹی ہی آ جاتا ہے ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ ایٹی ڈگری سنٹی گریڈ ہی آ جاتی ہے تو ہم یہاں پہ فائنل ریزلٹ لکھ لیں گے کہ ملٹنگ پائنٹ آف نیفتھلین اس کے بعد ہم ہیٹنگ کرو کی بات کریں گے یا پھر ہم گراف دیکھیں گے ملٹنگ پائنٹ آف نیفتھلین کے لیے یہ ہمارے پاس گراف آ جاتا ہے اس میں ایکس ایکسیز پہ ٹائم ہے اور وائی ایکسیز پہ ٹیمپریچر انٹیگری سنٹی گریڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نیفتھلین کی جو ہے ہم ہیٹنگ کرو دیکھ رہے ہیں اے سے بی تک جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے ہیٹ کر رہے ہیں ہم نیفتھلین کو ہیٹ کر رہے ہیں اور ہیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ نیفتھلین کے جو سالٹ پارٹیکل ہیں وہ کائنیٹک انرجی گین کریں گے وہ وائی بریٹ ہوں گے زیادہ زیادہ وائی بریٹ ہوں گے جس کی وعی سے کائنیٹک انرجی ان کی بڑھ جائے گی اور اس کے نتیجے میں جو ان کی انٹر مالیکیولر فورسیز ہیں ٹھیک ہے وہ وہ جو ہے وہ ویک ہوتی جائیں گی اور فائنلی جو ہے وہ میلٹ ہو کے وہ سالٹ سے لیکوڈ فارم میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے پارٹیکل جو ہے وہ زیادہ زیادہ انرجی جب گین کریں گے تو وہ ویگورسلی وائبریٹ کریں گے کائنیٹک انرجی ان کی بڑھے گی اور وہ اسکیپ کرنے کی کوشش کریں گے یا ایک دوسرے سے دور ہوں گے ان کی انٹر مالیکلور فورسز آف اٹریکشن جو ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے اور بی سٹیج پہ آکے میلٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور سی پہ میلٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی کمپلیٹلی نیفتھلین جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ڈی پائنٹ پہ جو ہے وہ جا کے ویپر کی فارم میں کنمرٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس ہیٹنگ کرو آ جاتی ہے کس کی جی نیفتھلین کی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ہیٹنگ کرو آف نیفتھلین اس طرح سے آج ہم نے سٹیج کیا کہ ہم نیفتھلین کا میلٹنگ پائنٹ کس طرح سے فائنٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کے لیے یہ جو ایکسپریمنٹ دیکھا اس کا ہم نے کمپلیٹ پروسیجر سٹیڈی کیا